موسیقی پاکستان میں دھرنوں کی سیاست کسی صورت ختم ہونے کو نہیں آتی عمران خان جب آپوزیشن میں ہوا کرتے تھے دو ہزار گیارہ سے لے کے خاص طور پر دو ہزار اٹھارہ تک دھرنوں کی سیاست میں رہے پھر جب وہ اقتدار میں آگئے تب بھی لگتا تھا کہ وہ دھرنوں کی سیاست ہی کر رہے ہیں اقتدار کے اندر بیٹھ کے اب اقتدار سے باہر جانے کے بعد وہ پھر دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی انہوں نے اسلام آب دھرنہ دینے کی کوشش کی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور انہوں نے فیس سیونگ کے لیے یہی کہا کہ چھے دن بعد واپس آئیں گے وہاں پر ڈی چاک پر آرزو کازمی صاحبہ وہ وہاں پہ موجود تھیں اور آرزو آپ کا آنکھوں دیکھا حال کیا رہا تو لوگ آئے تھے اور کچھ کراؤٹ تھا جو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بنی گالہ سے آئے ہیں اور کچھ ایسے لوگ لگ رہے تھے جو مزدور ہوتے ہیں جو دوسرے علاقوں سے اسلام آبار میں کام کرنے کی آئے ہیں وہ سادہ تر پتھانتے ان کو بھی میں نے دیکھا کیونکہ وہ دیکھ کے ان کے حلیے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی مزدوری وغیرہ کا کام کرتے ہیں اب ان کو کس طرح سے جمع کر گیا تھا کیسے لائے گیا تھا وہ ایک الگ ہی کہانی ہوگی لیکن پارا لوگ موجود تھے اور کافی وہاں پہ سٹال لگے ہوئے تھے وہ لیونیڈ بھی مل رہا تھا اور وہ چاٹ وات اور پتہ نہیں کیا کچھ کھانے پینے کے سٹال تھے اور لگ یہ رہا تھا کہ لوگ کافی اس موڈ میں ہیں کہ یہ چیز کافی دن چلے گی کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں تو جاؤں گا نہیں جب تک کہ مجھے الیکشن کی ڈیٹ نہیں مل جاتی یا سیمیلیز کو ڈیزولی نہیں کر دیا جاتا تو اس وجہ سے کافی لوگ گھوم رہے تھے کچھ فیس پینٹنگ کے لیے بھی لوگ اپنے برشیز اور پینٹ لے کے گھوم رہے تھے جن کو فری آفر کر رہے تھے اور وہاں پہ جو لوگ تھے وہ ان سے میں نے بات کرنے کی بھی کوشش کی ایک دو لوگوں سے میری بات بھی ہوئی اور ان سے میں نے پوچھا کہ عمران خان کی ایسی کیا بات ہے ان کی گورمنٹ میں جو آپ کو پسند ہے یا آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک نے مجھے یہ کہا کہ وہ لون دینے والے تھے وہ یوز کو لون دینے والے تھے تو میں نے کہا کہ مولگ بھی لون پہ چل رہا ہے اور آپ لوگ مطلب پہ چل رہے ہیں یہ کس قسم کا کام ہے اور عمران خان نے تو کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن آئے میں پہ پاس نہیں جاؤں گا پار علوم لوگوں کے پاس کوئی آنسن نہیں تھا اس بات کا اور وہ کہنے لگے کہ وہ تو جانا ہی پڑے گا اور وہی ساری باتیں وہ اس کے سمکھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ اگر ان سے فورنگ فنڈنگ کیس کا میں نے پوچھا کہ آپ کے کعال سے اس کو کیوں رکوایا جا رہا ہے ساتھ سال ہو گئے اور فورنگ فنڈنگ کیس کیوں نہیں آ پا رہا تو اس پہ بھی وہ ایک دم بھڑک گئے بڑے اگریسیف قسم کی لوگ تھے اور مطلب کچھ سننے کو تیار نہیں تھے اور اپنی بات کو ہی وہ صحیح بتا رہے تھے پر کہنے لگے کہ جی پھر تو زردائی صاحب کے کسیز بھی کھولیں تو اس کے بھی کھولیں اس کے بھی میں کہا وہ سب تیک ہے لیکن آپ لوگوں نے بھی تو ساتھ سال نہیں ہونے دیا ہے تو کچھ تو گڑھ بڑھ ہوگی اور لیکن ایک عجیب سا کراؤڈ تھا میرے خیال ہے شاید ہر کوالٹیکل پارٹی کا ایسی طرح کا کراؤڈ ہوتا ہے لیکن جو عمران خان کی پارٹی کا ہے وہ کچھ خاص ہے کہ وہ ان میں آپ کو کوئی خاص قسم کی جہالت جسے کہتے ہیں وہ ملے گی چاہے ان کے پاس ڈگری ہو ماسٹرز کی یا کچھ برضی انہوں نے کیا وہ یونیورسٹی سے یا کالیج سے لیکن ایک میں نے دیکھا کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کوئی لوجک نہیں تھی اور لوگ بس ایسے ہی شامیر ہوئے تھے اور سننے میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے کہا میں نے آنے کے بعد تو انہوں نے میٹر سٹیشن بھی جلا دیا ایٹی ایم کی مشینیں بھی ٹوڑ دی اور کئی چیزیں انہوں نے درخ جلا دیا گرین بائٹ جلا دی لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ بینک والوں کو آئیڈیا تھا تو انہوں نے ایٹی ایم میں پیسے ہی نہیں رکھے تھے یہ بھی خبر آئی ہے کہ ایٹی ایم توڑے تو لیکن انہوں نے ملا کچھ نہیں تو یہ کون سا کراؤڑ ہم نے بنایا ہے جو ایٹی ایم توڑ دیتا ہے پروٹیسٹ میں اور پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان کا کافی ٹائم تک یہ ہوتا ہے صبح کے پانچ بچ گئے تھے اور یہی کہا کہ وہ پہنچنے والے ہیں تو بڑی مشکل سے کہہ وہ پہنچے صبح میں ہیں لیکن یہ کہ انہوں نے آنے کے بعد جو ہے وہ ڈی چوک تک نہیں ہے جس کا بار بار انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ ڈی چوک پہ پہ پہنچیں مگر وہ اس سے پہلے ایک روڈ ہے جن ایوی نیو وہ وہی سے اپنی آتے گھنٹے کی تھرٹی منٹس کی انہوں نے کے سپیچ کی ہے اور کہا کہ جی میں سکس دیز کے بعد پھر آؤں گا اور چلیں گے لگتا ہے یہ کہ بیچ میں ان کو کوئی کال آگئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو وہی سے واپس جانا پڑا اور آگے جا کے جو کچھ ان کا ارادتہ وہ نہیں کر پائے کیونکہ ادھر جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی باتیں مان چکی ہے اور جو کوئی ان کو لائے ہیں زاہر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کو امید ہو چلیے کہ کچھ دن ان کو کام کرنے دیا جائے تاکہ یہ آئی ایم ایف والا کام بھی جو ہے نمٹا دیں اور اس کا جو کریڈٹ یا بلیم جو بھی کہلیں جو پبلک تو نرازی ہوگی کہ پیٹرول کے پرائز پڑا دیا تو وہ برا بلا بھی انہیں کو سننے کو ملے اور جو اگلی گورنمنٹ آئے چاہے وہ امران خان کی ہو یا کسی کی بھی اس کو ہی سب کچھ نہ کرنا پڑے جی آپ نے کہا کہ آپ وہاں پہ موجود تھیں اور آپ نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ لیمنیٹ فری بانٹے جا رہے ہیں چارٹ دی جا رہی ہے کھانے کو اور اس کے ساتھ ساتھ فیس پینٹنگ کے وہاں پہ سٹال لگے ہوئے ہیں لیکن جو ہم نے یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے سنا تھا وہ تو یہ تھا کہ سرکار نے دفعہ ایک سو چوتالیس لگا دی ہے کنٹینر سے راستے بند کر دیئے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے سٹال لگانے میں کیسے کامیاب ہوئے اور پھر جو وہاں پہ ہم نے آگ لگتی ہوئی دیکھی درختوں کو آگ لگائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیاں جلائیں گئیں سرکاری گاڑیاں جلائیں گئیں تو وہ پھر کنٹینرز کو کیسے وہ پار کر کے لوگ پہنچے جبکہ یہ بھی آپ بتا رہی ہیں کہ لوگ بھی چند ہزار تھے کوئی بہت بڑا جیسے کہ وہ لاکھوں کا مجمع تھا وہ ایسی صورتحال نہیں تھی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آفٹر آل وہ لوگ جتنے بھی تھے دو ہزار تین ہزار چار ہزار وہ کیسے کامیاب ہوئے ان کی خدمت کے لیے اس طرح کے سٹالز کیسے لگے یہ بات آپ کو وہاں گراؤنٹ پہ کیسے سمجھ آئی سر سب سے پہلے تو گورنمنٹ بہت ڈری ہوئی تھی گورنمنٹ کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں عمران خان نے بیس لاکھ لوگوں کا دعویٰ کیا ہے تو وہ سکتا ہے ایک دو لاکھ تو لے ہی آئے تو وہ اس سے بھی ڈر رہے تھے اور کچھ ویسے بھی میں نے دیکھا کہ پی ایم ایم کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے تو یہ لوگ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے اور جب انہوں نے دیکھا ان کے پاس کئی جگہ سے فوٹیجز پہنچی جس میں انہوں نے دیکھا کہ چاہے فوات چودری ہوں چاہے شاہر احمد کوریجی ہوں ان لوگوں کے ایریا سے لوگ ان کے ساتھ زیادہ نظر نہیں آئے انہوں نے جو پکچرز دیکھیں جو ویڈیوز آئیں جو ویڈیو کلپس آئے اس میں یہی نظر آیا کہ کم لوگ ہیں اور اس سے ذرا ان کو حوصلہ ملا میرا کہہ لے گورنمنٹ کو اور ساتھ ساتھ عدالت کی طرف سے بھی حکم آگیا تھا کہ جن لوگوں کو ارسٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے ان کو کوئی جگہ دی جائے اسلام آباد میں اپنائن پارک ہو یا جی نائن پارک ہو جہاں پہ یہ بیٹھ کے اپنا پروٹسٹ ریکارڈ کروائیں اور ان کو آنے دیا جائے اس وجہ سے شہد ان کو آنے کی اجازت ملی اور یہ پہنچے یہ ویسے کہا گیا تھا دالت کی طرف سے کہ دی چاپ نہیں جائیں گے کسی اور جگہ پہ جہاں گورنمنٹ کہیں گے یہ وہاں بیٹھ کے پروٹسٹ کریں گے مگر عمران خان مسلسل اپنی ٹیم کے لوگوں سے یہی کہتے رہے کہ اپنے لوگوں سے جو انہیں سپورٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ڈی چاپ پہنچنا ہے تو لوگ وہاں ڈی چاپ پہنچ گئے تھے لیکن ڈی چاپ سے پہلے جن ای ویڈیو ہے اور اس کے ڈی چاپ کے کورنر کو آپ سمجھئے کہ وہاں پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے اور وہاں سے بند کر دیا گیا تھا جب تھوڑی بہت باتشیت ہو گئی اور باقی لوگوں نے بھی ان کو ہٹوا دیا تھا جو عمران خان کے سپورٹرز آ رہے تھے لیکن ڈی چاپ سے پہلے جو کنٹینرز تھے وہ اسی طرح سے لگے تھے یہ میں آپ کو ڈی چاپ سے سمجھیں جسے دو تین منٹ پہلے واپ کر کے پہنچ سکتے ادھر کنٹینرز تھے پہلے ہی سٹالز تھے اور وہی پہ سارا سارا کراؤڈ جو تھا وہ ہی جمع ہو رہا تھا اور عمران خان بھی اسی جگہ سے تھوڑا پہلے آ کے واپس چلے گئے کیونکہ ابھی بھی ان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ ڈی چاپ کا منا کیا گیا تھا پھر بھی ڈی چاپ تک جانے کی کوشش کی گئی اس کے علاوہ گرین پہ چلائی گئی درگ چلائے گئے ایٹیم توڑے گئے میٹرو سٹیشن کو آگ لگائی گئی اور جو پولیس کی بھی ویگنز تھی ان کو بھی آگ لگائی گئے تو اس کے اوپر ان کے اوپر کیسز تو پھر بھی ایف آئی آر درچ کروائی گئی ہیں لیکن شاید یہ سی لئے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور سٹرولز لگے کہ یہ ڈی چاپ سے دو تین قدم پہلے کا تھا اور دوسرا عدالت نے کہا تھا کہ ان کو جانے دیا جائے لیکن انہیں جی نائن پارک کک آ گیا تھا لیکن وہاں کے بجائے خان صاحب نے ہر ایک کو کہا کہ ڈی چاپ پہنچیں اب اس سے پہلے کام صاحب کو فون آ گیا میرے خیال سے اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا ریزن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اچانک سے انہوں نے امنا لاؤں جو ہے وہ اچانک ختم کر دیا ونی گالا واپس چلے گا اور کہا کہ میں چھے دن کے بعد آنگا اس لیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ چھے دن کے بعد دوبارہ سے کراوڈ کو چاہے تھوڑا سا ہی ہو لیکن کراوڈ کو جمع کرنا اور اسے کہنا کہ آپ پھر پہنچیں لوگ بھی تھوڑا سا ریلیکس کر جاتے ہیں بلکہ یہ بھی سارا بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز اور بھی پتہ لگی جیو کی بیلڈنگ جو ہے وہ بالکل ڈی چاپ سے تھوڑا پہلے ہے لاشت بیلڈنگ بلکہ جیو کی ہے وہاں پہ بھی لوگوں نے پتھر و ادھر مارے اور اس قسم کی حرکتیں کی لیکن آج صبح کو وہاں پہ کئی لوگ بھوم رہے تھے جو کہ امران کان کے سپورٹر سے تو ان سے جب میڈیا نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور آپ لوگ چلے نہیں گے خان صاحب نے تو کہا کہ چلے جاؤ تو وہ کسی دور طرح سے علاقے سے آئے تھے وہ کہنا لگے کہ ہم تو پورے ویک کا یا کم از کم بھی ٹین ڈیز کا سوچ کر آئے تھے اور اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر خان صاحب پوچھ نہیں کر رہے تو پھر آپ اسلام آبار گھوم لیتے ہیں تو ہم چار پائیں دن گھومے پہ رہیں گے کھائے پیئیں گے اور پھر چلے جائیں گے تو پیکنک سے یہاں پر شروع ہو گئی تھی اور اسی قسم کی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں لیکن یہ کہ نہ تو شاہ محمد قریشی صاحب کے علاقے سے کوئی نکلا نہ ہی خواد چودری اپنے لوگوں کو نکال پائے بلکہ بہت ہی ان کا تو مزاگ بن رہا تھا کہ بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو جیلم سے روانہ ہوئے تھے ان کے ساتھ تو یہ یہ پرابلم بھی رہا شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہیں نہ کہیں کہ عمران خان کو لگا کہ جو کراؤڈ انہوں نے بتایا تھا وہ تو ہے ہی نہیں تو اب وہ اس سے کیا اس سے ملتا جلتا بھی کچھ نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی شرع وہ واپس چلے گئے جی آپ نے کہا کہ وہ شاید اس وجہ سے بھی واپس چلے گئے کہ کراؤڈ نہیں نکلا مگر جتنا بھی نکلا کراؤڈ وہ متشدد کراؤڈ تھا اس نے وائلنس کریئٹ کیا آگ لگائی اس نے توڑ پھور کی اور بڑی سوٹے حال گھمیر رہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر چھے دن بعد وہ واپس آ جائیں گے کوئی کال ان کو دوبارہ آ جائے گی جو ان کو چھے دن بعد واپس آنے کا کہیں گی یا جو بیک ڈور ڈیلز چل رہی ہیں یا جو بیک ڈور ڈائلوگ چل رہی ہیں اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ چھے دن بعد آنا ہے یا نہیں آنا نہیں صرف مجھے نہیں لگتا کہ وہ چھے دن کے بعد آپ آئیں گے کیونکہ اس وقت جو گورمنٹ موجود ہے شہبائی شریف صاحب کی وہ کچھ ڈیسیجنز ایسے تھے جو کافی سٹرکت کے سام گیتے ہیں جس میں آئی ایم ایف کی شرطیں بھی شامل تھی وہ لیتے بھیج کی چاہ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اکیلے نہیں لیں گے سارا ازام ہمارے ساتھ جو واقعی کی پارٹیز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آتا ہیں یہ بھی کچھ جن پہلے انہوں نے کہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی باتچیت ہو گئی ہے اور کیونکہ عبیشت میں سے پی ایم 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 مجھے نہیں ملوم کہ اوٹر نے دردے کیوں ہے ہم بات سے اگر آپ کبھی دیکھیں اسٹریوٹ آ کے تو جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے سب سے پہلے پی ایم ایم والے باقے لندن یا کہیں چلے جاتے ہیں پیپلز پارٹی یہی رہتی ہے یا انہوں نے جیلے بھوکٹی ہیں انہوں نے فانسی بھی دیکھی ہے چی نہیں کہ میں نے hopelessہ میں بنید ہم یا تو اسٹی با نہ یہ بتا دے آپ سے بات کیجئے اور ساری سے آپ اور ہم آپ کو مدد پوری کرنے دیں گے یعنی انہوں نے ٹائم کے لیے آپ ہی کی گورنمنٹ رہے گی آپ ہی پرائی مینسٹر اور جو سے بھی مینسٹر ہیں وہ رہیں گے اور وہ چاہر ان کو گرین سگنل اب دے دیا گیا اور انہوں نے اب بات کر لیا جیسے انہوں نے فیول پرائیس اور ڈیزل کی پرائیس جو ہے وہ بھی بڑھا دی ہے اور یہ اور بات ہے کہ مفتر اسمائل صاحب کافی انکافر ٹیبل لگ رہے تھے اگر آپ ان کی آج کی سپیچ دیکھیں جو کچھ در پہلے آئیے تو وہ بڑی لینگو جن کی جوتی ویسی تھی کہ لگ رہا تھا کچھ پریشان ہے مگر بارہ انہوں نے وہ پیسے بڑھا دیئے ہیں اور فیول کے اور لگ یہ ہی رائے کہ آئی ویف کے ساتھ ان کی ڈیل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی شاہر ٹھڑا ٹھڑا کر کے ان کے پاہومی جمنا شروع ہو جائیں گے سرکار کے مگر عمران خان کے لیے یہ یہ کہ فیلال ہو سکتا ہے کہ وہ فیس سیونگ کے طور پر انہوں نے سکس دیز کہہ کے وہ چلے گئے اور یہ سکس دیز سکس منس میں بھی چینج ہو سکتے ہیں یہ کہ خان صاحب کو تو ویسے بھی یوٹن مارنے کی عادت ہے تو انہوں نے جوہاں وہ لاغ مارچ میں بھی یوٹن مارنے نہیں چھوڑا اور انہوں نے کہا کہ جی میں ڈیچو پہنچ رہا ہوں وہ انہوں میں وہاں بیٹھا رہوں گا لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے انہوں نے یوٹن لیا اور وہ واپس بنی گالا چلے گا دیکھئے عمران خان اور ان کی جماعت کے لوگ کشمیر پہ بہت سیاست کیا کرتے تھے اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں کشمیریوں کا امبیسڈر ہوں یہ عمران خان بار بار کہا کرتے تھے لیکن یہ اس وقت دھرنے کر رہے ہیں جب بھارت میں یاسین ملک کو عمر قید کی صدا سنائی گئی اور میں آئی ایس پی آر کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں ظاہر ہے پاکستان کی پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے یاسین ملک کی عمر قید کی مضمت کیا اور اس پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اتنی گال گلوچ کر رہے ہیں اتنی بھری لینگویج بڑھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کے ماں میں کیوں بڑھ رہے ہیں یعنی مجھے یہ حیرت ہوئی کہ جو بات ہم کیا کرتے تھے کہ بھئی کوئی فائدہ نہیں یہ کشمیر کے نام پر پاکستانی جو سیاست کرتے ہیں ان کا کیا لینا دینا لیکن اب یہی بات پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں تو جلسے میں آپ کو نظر آیا جیسا تیسا بھی یہ توڑ پھوڑ کا یہ جلسہ تھا کیا اس وقت جو عمران خان اور ان کی جماعت کے لوگ بڑی کشمیر کی باتیں کیا کرتے تھے اب تو وہ بالکل پاکستان آرمی کے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہے کشمیر کی بات کرنے والے آپ پہلے ہمارے پاکستان کے مسائل تو حال کریں یہ بات اب پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ بات آپ کو کیسی محسوس ہوتی ہے کہ اب پی ٹی آئی کے یہ جو دھرنے اور یہ جو توڑ پھوڑ کی سیاست ہے یہ کشمیر کی سیاست کو بھی اب پاکستان میں بھولا دے گی سر ادھر تو اگر میرے خیال یہ کوئی ہمارے انڈین دوست ہوتے ہیں اگر تو یہ کہتے کہ تو چھمتکار ہو گیا جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے کہ کشمیر کے لئے بجائے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پاکستان کو دیکھا جائے جو ہمیشہ سے ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ جی پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں کیونکہ اگر ہم کسی ایروپلین میں ٹراول کریں تو اگر وہ کہتے ہیں جی آکسیجن اگر کم ہو جائے تو آپ کے سامنے ماسک کرے گا اس سے پہلے آپ نے اپنے فیس پہ رکھنا ہے اپنے ساتھ والے کی بعد میں مدد کر لیں تو یہی چیز پاکستان کے ساتھ ہے کہ پہلے اپنی مدد تو کر لیں اپنے پاہ پہ تو کھڑے ہو جائیں کشمیر کشمیر کرتے ہیں اور جیسے ہمارے دوست جو ہے میجر گورواریا کہتے ہیں کہ یہ وہ دس سال کے بعد بھی آپ کشمیر کشمیر کر سکتے ہیں پہلے اپنے آپ کو تو سیٹل کر لیں پانچ سال دس سال آپ نا نام لیں کشمیر کا کچھ نہیں ہوتا اس کے بالے پہلے اپنے اپنے اکانومی دیکھ لیں اس کے بات کریں تو بالکل اگر پی ٹی آئی کو یہ سمجھ آ گئی ہے اور پی ٹی آئی اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں چاہے وہ کسی کے کہنے میں کر رہے ہو جو کہ اسٹیبنشمنٹ کا یقیناً ایک حصہ ایسا ہوگا جو ان سے یہ بات کہہ رہا ہوگا تو اگر یہ اس چکر میں بھی کہہ رہے ہیں تو میں تو اپریشیئٹ کروں گی کہ انہوں نے ایسا کہا ہے اور یاسین ملک کی جہاں تک بات ہے تو یہ جس وقت کیس چل رہا تھا اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا یہ مطلب صرف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پالٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پر ان کے پاس میرے خیال ہے بلکہ لکھیں اکھی رہتے ہیں کہ اگر کسی کی ڈیٹھ ہو جائے تو ای ٹی بی پر یہ چلا دینا اگر کوئی پکڑا جائے تو یہ چلا دینا وہ میرے خیال ہے اس کے الفاظ بھی نہیں بدلتے صرف یہ بدل جاتا ہے کہ کس پرائے منسٹر نے کہا ہے یا کس منسٹر نے کہا ہے اس کے علاوہ پورا فورمیٹ یا پورا ڈرافٹ وہ ایک ہی طرح کا رہتا ہے تو ان کو اگر یہی بات اگر امران خان کی اگر آپ کریں امران خان کے لیے تو ان کی یاسین ملک ہے ان کی وائف نے کہا تھا دو دن پہلے کہ آپ اپنی پولیٹیکل ریلی کو دو دن آگے کر لیجے کیونکہ ان کا فیصلہ آنے والا ہے وہ آپ کے دوست ہیں مگر امران خان کا ایک ریکارڈ پر آیا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کبھی نہیں رہے چاہے وہ نیم الحق ہوں چاہے وہ کوئی دوسرے دوست ہوں جنہوں نے ان کی پارٹی بنانے میں مدد کی امران خان سب پہ آگے بڑھتے گئے سب کو چھوڑ چھوڑ کر تو یہی چیز یہاں بھی ہم نے دیکھی اور کسی کے سامنے کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا امران خان کی طرف سے آئیس پی آ کی طرف سے آیا ہے جو ایک روائیتی کے سامنے کا سٹیٹمنٹ ہے پرائے منسٹر نے بھی بات کی ہے زرداری صاحب نے بھی بات کی ہے اور وہی چیز جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں ہم یاسین ملک کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ پاکستان کے ساتھ کب کھڑے ہوں گے یہ ملوچستان کے ساتھ کب کھڑے ہوں گے یا یہ ملوچ مسنگ پرسن کے ساتھ کب کھڑے ہوں گے اس میں ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی ہے تو یہ لوگ تو اسی قسم کی سار پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں انہیں صرف چورن بیچنا ہوتا ہے کشمیر کا ان کو صرف کہا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں پہ جتنی مرضی آگ لگی ہو تم نے یہ بتانا ہے کہ کہ جی وہاں پہ ہم نے کوئی پٹاخہ دیکھا تھا یا وہاں پہ ہم نے کوئی پلجڑی دیکھی تھی یہ کہہ کہ کہ انہوں نے سیمٹی فائی ویرس گزار دی اور آگے بھی سو سال میرا کیال ہے یہی کرنے والے ہیں ان کو اکل نہیں آنی اور علیکہ اباجبہ صاحب نے کہا بھی کہ ہم بدلنے لگے ہیں ہم جو ہے اکانومی پہ کام کریں گے اور بھارت کے ساتھ بھی اچھے ٹرمز کی بات کی ہے لیکن اگر آپ بھارت کے ساتھ اسی قسم کے ٹرمز اچھے کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ جاتے نہیں اور وہاں پہ وہ لوگ پکڑتے رہے ہیں اور وہ بار بار کہیں گے آپ کے ہم سے مداخلت ہو رہی ہے آپ کے ہم سے انٹر فیڈنس چل رہی ہے آپ کے ہم سے لوگ آ رہے ہیں اور آپ کے لئے ہماری سٹیٹ کا تو کوئی لینا دینا نہیں جبکہ گورنمنٹ کا ہی لینا دینا ہوتا ہے سٹیٹ کا ہی لینا دینا ہوتا ہے کیونکہ جب یہ پورا ملک چلا رہے ہیں اس ملک کے نام پہ لونز اٹھا رہے ہیں اور پرائے منسٹر اور آرمی چیف یا کچھ بھی بن کے بیٹھے ہیں تو پھر اس بات کو کہہ دینا کہ جی وہ تو نون سٹیٹ ایکٹر سے جو چلے گئے اور اگر یاسین ملیت نے بھی کچھ کیا ہے یا نہیں کیا تو جی وہ تو فریڈم فائٹر ہے اور اگر وہاں پہ بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں وہ ٹیرررسٹ ہیں ان کو یہ دونوں چیزیں جو ہے الگ الگ یہ جو ڈول پالیسی پاکستان کی چلتی ہے نا ڈبل فیس وہ لوگوں کو سمجھ آگئی ہے اب جیسے کہنا چاہیے کلاس پائیف کا بچہ بھی آپ کو بتا جائے گا کہ یہ دو باتیں کر رہے ہیں دو الگ الگ چیزیں بتا رہے ہیں تو ادھر سے پاکستان کو نکلنا ہوگا تب ہی کچھ ہوگا باقی تو یہ سٹیٹمنٹ ان کی چلتی رہے لیکن امران خان بھی تھا اسے ابھی تک تمہیں نہیں دیکھا کہ کسی قسم کی قربات کی گئی ہے جی آپ نے کہا کہ پاکستان میں یاسین ملک کو فریڈم فائٹر سمجھا جاتا ہے اور جبکہ یاسین ملک بھارت کی کوٹ میں ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ مجھے بھارتی پاسپورٹ کیوں دیا گیا تھا اور اگر میں غدار ہوں یا ٹیررسٹ ہوں مگر کیا پاکستان میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یاسین ملک سے بھی یہ پوچھا جائے کہ اگر تم اتنے ہی بڑے فریڈم فائٹر تھے تو تم نے پھر بھارتی پاسپورٹ لیا ہی کیوں تھا تو اس طرح کی چیزیں کیا اس طرح کی سوچ پاکستان میں جنم لیتی ہے سر لوگوں کے پاس اتنی آویرنس نہیں ہے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ان کو تو مجھورٹی کو یہ بھی نہیں مالوں کہ یاسین ملک کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے ابھی تک لوگ اسی کنفیوجن میں ہیں کہ یاسین ملک انڈیا میں کیوں ہے اور ان کی وائف یہاں پاکستان میں کیوں ہے لوگوں کو ابھی تک یہ اسی چیز میں رہتے ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ وہاں پہ کشمیر کے لوگ بہت پریشان ہیں ان کا انٹینٹ بھی کام نہیں کر رہا ہے انہوں پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور اسی قسم کی باتیں جو یہاں پہ میڈیا کو فیڈ کر دیا جاتا ہے ٹی وی چینلز کو بتانے کے لیے اس نے وہی بتاتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں بتاتے جو کہ بتانی چاہیے کہ اصل میں کیا ہوا تھا اصل سچویشن کیا ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہے جو بار بار جو ہیں بہت سے لوگ یوٹیوب پہ تو سبیشلی کئی لوگ ایسے ہیں جو وہاں کی ویڈیوز لگاتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے یہاں پہ کوئی اماننے کو تیار نہیں ہے اور ہم نے اپنے دماغوں میں ایک چیز بٹھا لیے ہم نے سوچ لیا ہے بس اس طرح کا کشمیر ہے کہ وہاں پہ مارکٹ ہو رہی ہے بس اس طرح کا کشمیر ہے جہاں نماز نہیں پڑھنے دے رہے تو یہی سوچ کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں ہم کچھ بھی اپنی جو پبلک ہے اس کو کوئی اویرنس نہیں دے پا رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت اچھا ہو رہا ہے وہاں پہ بڑے کوئی دودھ شاید کی نیرے بہر رہی ہیں ضرور کچھ نہ کچھ پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے ہم آگے کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہوتی رہتی ہے لیکن جس لیول پہ ہم بتاتے ہیں وہ بھی میرے کہلے کے غلط ہیں اور دوسرا یہ کہ ہمیں پہلے اپنی سائٹ کو صحیح کر لینا چاہیے تو ہم نے اپنے طرف جو کشمیر ہمارے پاس ہے یا تو ہم نے اس کو پیریس بنا دیا تو ہم کوئی بات بھی کریں کہ دیکھیں ہم نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پاس ایک فنڈ لینے کا یا ہمارا خرچہ چلانے کا والی فوج کا خرچہ چلانے کا ایک بہانہ ہے اور وہ ہمارے پاس کشمیر کی صورت میں موجود ہے اب اس میں کئی لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں کبھی برہانوانی اور کبھی یاسین ملک اور کل کوئی اور نام آ جائے گا جس کے لیے ہم کہیں گے کہ جی یہ فریڈم پہ اٹھرتا ہے اور بڑا غلط ہو گیا لیکن یہی ہے کہ ہم اس چیز کو نہ تو سولف کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی شاید کریں گے مجھے تو نہیں لگتا کہ سو سال تک اس پہ کسی قسم کا کوئی کام ہو پائے گا یہ جو ساری صورتحال ہے وہ اپنی جگہ پہ کہ پاکستان کشمیر کا نام اپنی پبلک کنزمشن کے لیے کس طرح استعمال کرتا ہے کیوں استعمال کرتا ہے لیکن جو کشمیر جیسا محول پاکستان نے بنا دیا ہم نے دیکھا کل اسلامباد میں جو پہلے ایک زمانے میں کشمیر میں ہوتا تھا کہ جی سٹون پیلٹنگ ہو رہی ہے وہ اب آلماس ختم ہو چکی ہے کشمیر میں مگر یہ سٹون پیلٹنگ تو خود پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں سٹون پیلٹنگ تو اب بہت چھوٹی چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ تو وہ آگ لگا رہے ہیں اور آپ کے سامنے جو صورتحال دنیا نے دیکھی وہ بڑی ہی گھنبیر ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کشمیر بنے گا پاکستان والے نعرے تھے وہ اس طرح کا کشمیر بنائیں گے آپ پاکستان کو بلکل صحیح لگتا تو ایسے ہی کہ انہیں یہاں پہ جس طرح کی حرکتیں شروع ہو گئیں اور خاص طور پہ اب لوگ مجھے کہیں گے کہ پتہ نہیں کیوں میں عمران خان کے پیچھے پڑی رہتی ہوں لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ میں عمران خان کو بار بار کچھ کہہ رہی ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ قسم کی حرکتیں صرف عمران خان کی پارٹی میں ہی میں نے دیکھی ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ اس طرح سے لوگوں کی چیزیں توڑے ہیں گاڑیاں خراب کریں انہوں نے کل بیلڈنگ تک شیشے جو ہے اس کے توڑ دیئے ہیں جیو ٹی وی کے ایسا بھی ہوئے لیکن آپ کو کئی ویڈیوز انٹرنیٹ پر ایسی ملے گی جس میں پورے ہجاب میں خاتھوں نے انہوں نے بلک کلر کا بایا پہنا ہوا ہے کورا گلاسز لگائے میں کہ ان کی شکل نظر نہیں اور وہ پولیس والے کو مسلسل الٹا سیدھا کچھ بھی بول رہے ہیں جو ورڈ میں یہاں مدد دورہ بھی نہیں سکتی اور ان کے اوپر ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور میں سلوٹ پیج کرتی ہوں اس ہمارے پولیس آفیسر کو جس نے اتنا کچھ سنا اور اس کے بعد پلٹ کے جواب نہیں دیا کہ یہ ایک برتمیزی کا کلچر ایک عجیب قسم کی مارکات کا کلچر یہ امران خان لے کر آئے اس سے پہلے ہمارے کی پولیٹکس میں ہم نے اس قسم کی زباد عام لوگوں میں نہیں دیکھی کہ جو عام پبلک ہے وہ اس طرح سے بات کریں بلکہ کل بھی جب میں گئی ہوں وہاں پہ ڈی چوک کے پاس جو ہے تو وہ لوگ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے میری امت کی آبا پہنچ گئی اس کے بعد بات بھی کریں گی کیونکہ وہ عجیب قسم کا کراوٹ تھا اور آپ اس سے کچھ بھی کچھ بھی امید لگا سکتے ہیں تو یہ عجیب قسم کا جو کراوٹ ہم نے بنا دیا ہے تو اب ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ کشمیر انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اس سے کہیں زیادہ یہاں پہ ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد لوگ حسبی رہے مزار پیوڑا رہے ہیں لیکن کوئی اس چیز کو نہ تو ہمارے ہاں صحیح کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی ماننے کے لیے جی آرزو آخر میں یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان میں پولٹیکل ترمائل چل رہا ہے اور آپ اسلامباد میں ایک متحرق صحافی کے طور پر کیسے معاملات کو آگے انفولڈ ہوتا دیکھ رہی ہیں صاحب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جیسے ان کا اگریمنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کو سٹارمنٹ بھی مل جائے گی گورنمنٹ کو تو اکانومی کا تھوڑا تھوڑا مسئلہ ان کا کہیں نہ کہیں جا کے حل ہوگا ایسا تو خید نہیں ہے کہ اگدم سے بہت کچھ ہو جائے گا لیکن کم از کم اس وقت جو اگدم کرائیسز کے اندر پاکستان فساو ہے اس میں سے نکلیں گے اور شاید یہ چیز جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو بھی کچھ کونفیڈنس دے اور یہ کچھ ٹائم اور آگے نکال پائیں at least six to seven months ہی آگے نکل جائیں تو اس کے بعد جب الیکشنز ہوں گے تو وہ شاید کچھ بہتری آئے اور کیوں کہ ظاہر ہے پیسے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور اگر یہ پیسے ترہ ترہ سے ریج نہیں کریں گے تو ان کے لیے بہت پرابلم آ جائے گی اور سعودی عرب نے بھی میرا خیال ان کو کہا ہے کہ وہ ریش ٹیول کر رہے ہیں جو انہوں نے پیسے رکھنے کے لیے دیئے تھے بانک میں تو لیکن مسئلہ وہی ہے کہ کہ اگر جب تک یہ آپ نے آپ کو اس کا بل نہیں کریں گے یا کوئی نئی چیز نہیں لے کر آئیں گے کہ ہم نے اپنے اکانومی کو کیسے صحیح کرنا ہے ٹریڈ کھولنی ہے انڈیا کے ساتھ لیکن انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیسے کھولیں گے جب تک ہم انڈیا کو گالیاں دینی بننی کریں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم انڈیا کو برا بلا بھی کہتے رہے اور ان کے پرائے منسٹر کو دنیا جہان کی باتیں گولتے ہیں اور اس کے بعد کہیں ہم نے ٹریڈ کرنی ہے تو یہ چیز تھوڑے سے ان کو کنٹرول کرنی پڑے گی لیکن اس وقت میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ دوبارہ سے اس وقت گورنمنٹ ہے وہ یاسین ملک کے اس کو لے کے پھر دوبارہ سے بٹا سیدھا بولنا شروع ہو گئی ہے جبکہ ان کو تھوڑا سا مچھور ہو کے سوچنے چاہیے اور بیہیف کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں کہہ یہ وہ ساتھ دینا چاہ رہے ہیں ملک کے ساتھ لیکن ساتھ دینے کے طریقے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو غلط زبان استعمال کرنا ضروری نہیں ہے مگر پھر بھی مجھے لگ رہے کہ اگر انہوں نے آئی ایف کے ساتھ جیسے آج ایڈیمنٹ ہو کے کیا ہے اور فیول پرائز انکریز کیے ہیں اور باقی چیزوں کے لیے بھی یہ ہاں کر کے آگے جانے لگے تو یہ کچھ نہ کچھ سنبھالہ لے لیں گے اور کم از کم آگے فائیف تو سکس منز تو ان کو لگیں گے لیکن چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے بہت بہت شکریہ عرضو آج وقت اینے کا اور جب ہم اگلے ہفتے بات چیت کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ عمران خان کا چھے دن کا جو ultimatum ہے تب تک کیا صورت اختیار کرتا ہے کیا تبھی بھی یہ فیس سیونگ کے لیے جائیں گے یا کوئی جو بیک ڈور ڈیل ہم توقع کرتے ہیں وہ کچھ ہوگی کیونکہ انہوں نے چھے دن کا وقت دیا ہے دس دن کا وقت نہیں دیا ایک ہفتہ نہیں کہا تو یہ چھے دن کیا مانی رکھتا ہے بہت بہت شکریہ اس پہ ہم بات چیت کریں گے اگلے ہفتے بات چیت سن رہے تھے آپ پاکستان سے عرضو کازمی صاحبہ کی وہ خود کل ڈی چوک پر موجود تھی انہوں نے جو کچھ دیکھا آپ کو بتایا اگلے ہفتے عرضو کازمی صاحبہ کے ساتھ پھر بات چیت ہوگی آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور عرضو کازمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی